میں اکثر سوچا کرتی تھی اللہ میری دعائیں کیسے قبول کرے گا مجھے تو دعائیں مانگنے کا کری کہ ہی نہیں آتا نہ الفاظ سبان پر کہتے ہیں نہ جذبات بیان کرنے آتے ہیں ٹوٹی پوٹی سی صدائیں آدھی ادھوری سی دعائیں مجھے تو یہ بھی کہنا نہیں آتا کہ یا اللہ میں تقریف نہ ہوں مجھ میں تو اتنی حمد بھی نہیں رہتی کہ میں یہ کہہ سکوں یا اللہ آپ کے بندوں میں بہت دل دکھایا ہے زار زار بہتی ہوئی آنکھیں اور یہ کپکپاتی ہوئی زبان کبھی کبار اتنا بھی موقع نہیں دیتی کہ کچھ مان سکو مگر پھر بھی اللہ ہر دعا سن لیتا ہے وہ ان کہے الفاظ جو میں کہتی نہیں وہ سمجھ لیتا ہے میری کپکپاتی ہوئی زبان کا دکھ جان دیتا ہے اس کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ اس کے در پر آکا رکھتا ہے اور وہ تو ان دعاوں کو بھی رد نہیں کرتا جو تین سال کا چھوٹا سا بچہ اپنی دوتلی زبان میں کہتا ہے اور وہ زبان ماں اور اللہ کے سباب کوئی نہیں سمجھتا پھر کیسے ممکن ہے وہ تمہاری دعائیں رد کر دے گا پھر کیسے ممکن ہے وہ تمہاری صدائیں نظر انداز کر دے گا مجھے میرا رب کبھی اکیلہ نہیں چھوڑتا میں نے جب جب رو کر دعا مانگی اس پہ پیسلہ چھوڑا اس نے مجھے ہمیشہ گرنے سے پہلے تھام دیا میرا رب ہر قدم پر مجھے بچا لیتا ہے کیونکہ وہ ہر پل میرے ساتھ ہے پتہ ہے جب وہ اس کی بارگاہ میں بلک بلک کا روتی نہیں تو وہ ہمیشہ کی طرح مجھے اپنی رحمت میں لے لیتا ہے اور پرسکون کر دیتا ہے یہ قیفیت ہمیشہ دل کو اتمنان اور سکون دے دیتی ہے رب کی محبت کی خوشبو چب تیرد گرد محسوس ہوتی ہے تو دنیا کی ہر شئر اس لیے خوبصورت لگنے لگتی ہے کیونکہ وہ میرے رب کی تقلیق ہے ہر تھکن دور ہو جاتی ہے اور ہر بار کی طرح حمت اور حوصلہ مضبوط ہو جاتا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی محمدوں کو جھتلاوگے ہو سکتا ہے جس تیس کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو اور ہاں اگر دوستی رکھ سے ہو جائے تو لوگوں کی پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا اور جانتے ہو دعا کیا ہے اپنی ہر پرشانی کو اللہ کو بتا کر بے پکر ہو جانا